صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ پانچ سو اکڑ کے باغ پالنے کی بجائے صرف ایک اکڑ پر آجائیں اور ایک اکڑ پر ویلی اوڈیشن کریں اگر آپ پانچ سو اکڑ آلو کے کاشتکار ہیں یا تین سو اکڑ آلو کے کاشتکار ہیں تو آپ سرہ سر اپنا نقصان کریں آپ تین سو اکڑ یا پانچ سو اکڑ پر کروڑوں روپے انویسٹ کر کے اپنے سرمایے کو ضائع کر سکتے ہیں اگر ریٹ اچھا نہیں ملے گا اگر آپ دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہیں تو صرف ایک اکڑ میں آپ پوٹیٹو چپس بنانے والا لیز کے مقابلے کا انٹرنیشنل میار کا آئی ایسو سرٹیفائڈ پلانٹ لگا دیں ایک ارب روپے کم آ سکتے ہیں عام کے باغات اور کلو کے باغات ایک نہیں دو نہیں میں کم کم تین سو سے زیادہ ایسے ذمہ دار دوستوں کو جانتا ہوں کیونکہ میرا تو سارا دن یہی کام ہے جو تین تین سو اکڑ سے لے کے پانچ پانچ سو اکڑ تا کے باگ کے مالک ہے اور ہر سال ریٹ اچھا نہیں ملتا اگر آپ اپنے ایک اکڑ میں صرف مینگو جوس پروسیسنگ پلانٹ لگا دیں اور فریش مینگو جوس یا پروسیسٹ مینگو جوس آپ بنانا شروع کر دیں عام کا جوس اگر آپ مارکٹ میں لے ہیں نیسک لے کے مقابلے میں آئی ایسو سرٹیفائیڈ تو آپ ارب روپے ایک اکڑ میں سے کم آ سکتے ہیں اگر آپ کنوں کا ایسے ہی پلانٹ لگا لیں اور آپ فریش جوس اس کا لے ہیں تو آپ ایک ارب روپے صرف ایک اکڑ میں سے کم آ سکتے ہیں کیا میرے آج کے پروگرام کے پیچھے ایک متملی ہے تین سو اک اکڑ پر رسک لینے کی بجائے اپنے سرمایہ کو پانچ سو اکڑ پر پھیلا دینے کی بجائے ایک اکڑ پر کیوں نہ مرکوز کیا جائے اپنے سرمایہ کو کھلے آسمان کے نیچے توفانوں کے آگے زلزلے کے آگے آفات کے آگے آندھیوں کے آگے ہم نے کیوں پھینک دینا ہے اپنے سرمایہ کو ایک اکڑ کے بند کمرے کے پلانٹ میں پروسیس پلانٹ مل گئے آپ اس میں سے زیادہ پروفٹ لے سکتے ہیں آپ کیوں پانچ پانچ سو اکڑ پر بغیر کس پلان کے اپنا سرمایہ نویسٹ کر رہے ہیں آپ گاوہ جوس کا پروسیسنگ پلانٹ لگا کر ایک اکڑ میں سے ایک ارب روپے کما سکتے ہیں اور پاکستان میں آپ کو ہزاروں اکڑ میں رمیدار مل جائیں گے جو آپ کی منتیں کریں گے کہ ہمارا گاوہ خرید لے ہم سے عام خرید لے ہمارا مروض خرید لے ہمارا کنو خرید لے مکعی ہزاروں اکڑ پر لگتی ہے رفان کی طرح اگر آپ ایک اکڑ میں پروسیسنگ پلانٹ لگا دیں تو صرف تسٹڈ بنا کر ہی آپ پاکستان میں ویلی اوڈیشن کر کے ایک اکڑ میں سے کما سکتے ہیں اور میں ہزار حظیمدار دوستوں کو جانتا ہوں جو دو دو سو تین تین سو اکڑ پر اپنے سرمایہ کو پھیلا دیتے ہیں بغیر کسی پلان کے بغیر کسی منصوبہ بندی کے آگے سیل کا بھی نہیں پتا ہوتا ریٹ کا بھی نہیں پتا ہوتا لیکن اگر ایک اکڑ میں حکمت عملی کے تحت پیسہ لگائیں گے تو ارب روپے کمائیں گے آپ ٹومیٹو کیچپ بنانے کا پلانٹ لگا سک ہی ہیں میں جتنی بھی انڈسٹری کی باتیں کر رہا ہوں یہ ساری باہر کی انڈسٹرین ہیں ہمارے ملک میں دو نمبر دو بنتی ہیں ایک نمبر ISO سرٹی割یر کوئی بھی پوڑٹ نہیں ہے نا مہنگو جووس ہے نا سیٹرس جووس ہے نا پوٹیٹو چپس ہے نا ٹومیٹو کیچپ ہے نا مینرل وارٹر ہے کچھ بھی انٹرنیشنل میار کا ISO سرٹیفائیر نہیں ہے یہ ساری انڈسٹری دو ہیں جن میں ہم سرمایہ کاری کار سکتے ہیں ایک ہزار انڈسٹری کی گنجائ عائشہ ہمارے ملک میں کولڈ رنگز کی تنی بڑی انڈسٹری ہے اور ساوٹ رنگز کی تنی بڑی انڈسٹری ہے کہ جس میں ہم عرب vont اور پین ویسٹ کر سکتے ہیں ہم ہزاروں پلانٹا لگا سکتے ہیں آج ہم ایک مہم تو چلا دیتے ہیں کہ اسرائیل کے برینڈ evenly کر دیں یورپ کے برینڈ بند کر دیں، امریکہ کے برینڈ باند دیں، فرانس کے برینڈ بند کر دیں، عکل کے ناخل کیوں نہیں لیتے سرمایہ کیوں نہیں لگاتے کیا ہمارے ملک میں سو بندے بھی نہیں ہیں جو کوڈ رنگز یا سارٹر مدھانے کے پرانے لگا سکیں صرف حکم تیملی کی کمی ہے یعنی ان کے اسرائیل کے یورپ کے امریکہ کے فرانس کے برینڈ بند کرنے کی بجائے اگر ہم اس کوالٹی کے اس میار کے آئی ایسو سرٹیفائیڈ اپنے پورڈٹ لانچ کریں گے تو آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گے ہمارے پاس تو مکڈونلڈز کا برگر کھریدنے کے لیے اور کوئی اپشن ہی نہیں ہے ہم مکڈونلڈز کے لیول کا برگر پاکستان میں کہاں سے کھرید دیں گے بتائیں مجھے کونسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں مکڈونلڈز کے لیول کا برگر ملے گا برینڈ ہی نہیں ہے کوئی بھی پاکستان کا میڈ ان لوکل برینڈ ہی نہیں ہے منرل وارٹر کی انڈسٹری میرے دوستو یہ ایک بڑی انڈسٹری بان چکی ہے کوڈ رنگز سوفٹ ڈرنگز اور منرل وارٹر یہ تین انڈسٹریز اتنی بڑی انڈسٹریز بان چکی ہیں کہ آپ اس میں اربعہ روپیک ماہ سکتے ہیں ایک ایک اکڑ کا آپ کا یہ پلانٹ ہوگا کرون روپیک انویسٹمنٹ ہوگی دوستو صرف بات سوچنے کی ہے آج کے پروگرام میں میرا آج کے پروگرام میں میرا مقصد یہ ہے کہ پانچ پانچ سو اکڑ پر اپنے سرمایہ کو پھیلا کر اپنا وقت اور اپنے پیسہ ضائع مت کریں اپنے وقت کو ضائع مت کریں پانچ پانچ سو اکڑ پر اپنے سرمایہ کو ضائع مت کریں پانچ سو اکڑ کا پاس لگانے کی بجائے ایک اکڑ پر پروسیسنگ پلانٹ لگیں پانچ سو اکڑ پر مکہی لگانے کی بجائے ایک اکڑ پر پروسیسنگ پلانٹ لگیں پانچ سو اکڑ پر آلو لگانے کی بجائے ایک اکڑ پر پروسیسنگ پلانٹ لگائے پرافٹ کی ریشو ہزار گنا زیادہ ہوگی رسک زیرو پرسنٹ ہو جائے گا پانچ سو اکڑ پر آلو لگا کر سرہ سر رسک ہے کوئی پتری ریٹ کیا ملے گا کورا پڑھ گیا سرہ تباہ ہو جائے گا پانچ سو اکڑ پر کپاس لگا لی مونسون کی بارشیاں آگیں فلانٹ آگیا تباہ ہو جائے گی جلساؤ آگیا تباہ ہو جائے گی گلابی سنڈی آگی تباہ ہو جائے گی پانچ سو اکڑ کے کتنے زمیدار دوست ہیں میرے سندھ میں بھی ہیں پنجاب میں بھی ہیں جو پانچ پانچ سو اکڑ نہیں سات سات سو اکڑ کی کپاس لگاتے ہیں کیوں ہوں اتنا بڑا رسک لیتے ہیں ایک اکڑ کا پروسیسنگ پلانٹ کیوں نہیں لگاتے کوئی بھی اب منل بارٹر کا پلانٹی لگا لیں ایک ارب روپیک ماہ سکتے ہیں اپنے اگری کلچر کی ڈائریکشن کو بدلیں اپنے قبلے کو درست کریں دوست امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام میں نے کوشش کیا ہے کہ محدود وقت میں صرف آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ ایک کروڑ روپیک انویسٹ کر کے ایک ارب روپیک ماہ سکتے ہیں ہزاروں گناہ زیادہ پرافٹ لے سکتے ہیں لیکن اگر اکل کے ناخن نے اگر دانشمندی سے چلے ورنہ پانچ سو اکڑ پر کپاس لگانے کا مقصد آپ کو پتہ ہے پانچ کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے یہ پانچ سو اکڑ پر کپاس لگانے کا مقصد ہے کہ پانچ کروڑ آپ نے انویسٹ کیا ہے اور اگر پانچ کروڑ آپ منل وارٹر کے پلانٹ پر انویسٹ کر دینا آپ ایک سال میں ایک کروڑ روپیک ماہ سکتے ہیں صرف آئی ایس او سرٹیفکیشن کا سرٹیفیٹ لینے لسنس لینے اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر ہو شکری اکسان شکری اپاستان والسلام